اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک اور خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے بچائے رکھے ہاں جی آتھرائٹس یعنی جوڑوں کے دردوں کی بیماریوں کے لیے ایک بہترین ٹوٹکا میں آپ کے لیے لائی ہوں جلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے شہد شہد آپ نے خالص لینا ہے کوشش کریں خالص آپ کو کہیں سے مل جائے تھوڑی مہنگی ضرور ہوگی مگر یہ اس کے لیے ایک اہم جزو ہے کہ یہ خالص ہونی چاہیے سارٹیبل سپون ہم شہد لے لیں گے اصلی میں اپنے لیے یہ بنا رہی تھی تو سوچا آپ سے بھی یہ نسخہ شیئر کر دوں کیونکہ جوڑوں کا مرض آج کل ہر دوسرا بندہ اس میں مبتلا ہے جسمانی دردوں میں خاص طور پر عورتوں کو یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے ہاں جی اس کے بعد دوسرا انگریڈنٹ جو ہے وہ ہے حلدی حلدی کا آپ کو پتہ ہے یہ جسمانی درد دودھ کرنے کے لیے بہت مفید ہے کھانوں میں بھی بستعمال ہوتا ہے ہر گھر میں یہ موجود ہوتی ہے ون ٹی سپون ہم نے حلدی کا اس میں ڈال دیا ہے سب چیزیں خالص ہونی چاہیے ہاں جی ساتھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے جنجر پاورڈر یعنی ادرک کا پاورڈر ون ٹی سپون وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی ہم اس میں ڈالیں گے کالی میرچ وہ بھی آپ نے ثابت لے کے اس کو گھر میں ہی پیس لینا ہے ساری چیزیں خالص ہونی چاہیے وہ ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹی کے قریب یہ چار چیزیں ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے یہ ایک گولڈن سا ایک مکسٹر تیار ہو جائے گا جس کو ہم نے صبح نہار مو استعمال کرنا ہے آپ چاہیں تو نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں یا گرم دودھ کے ساتھ آپ اس کو نہار مو آپ نے اس کو لینا ہے یعنی خالی پیٹ آپ نے اس کو لینا ہے یہ آپ کے تمام جسم کے دردوں کو بھی دور کرے گا اور آپ کی قوت مدافعت کو بھی بہتر بنائے گا نزلہ زکام کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے کینسر سے بھی بچاؤں میں یہ بہت مفید ہے جس میں یہ گلٹیا نہیں بننے دے گا عرض کے اس کے بہت فائدے ہیں آپ اس کو بنائیے خود بھی اور بچوں اور بڑوں سب کے لیے بھی بچوں کو آپ تھوڑی مقدار میں دیجئے اور بڑوں کو ون ٹی سپون آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اس کو لینا ہے امید کرتی ہوں میری آدھ کی ریسپیں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اپنے فنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کر دیے کیجئے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ